رحیم سینئر ایڈیٹر کے ٹیسٹ کی پرپریشن کے حوالے سے ایم سی کیوز پر مبنی یہ ویڈیو بنانے جا رہے ہیں جو کہ کاسٹ اکاؤنٹنگ کے ٹاپک کاسٹ بیہیویر اور کاسٹ کلاسیفکیشن کے ٹاپک کو کور کرے گی اس کے حوالے سے ایم سی کیوزز ہیں جس کو ایکسپلین بھی کیا جائے گا کہ کون سا کریکٹ آنسر جو اس میں صحیح ہے پہلا ایم سی کیوز جو ہے ہمارا ایڈنٹیفائی ڈیفرنس وے ان وچ ٹوٹل پروڈکٹ کاسٹ کین بی کلاسیفائیڈ انٹو یعنی یہ پوچھ رہے ہیں کہ کاسٹ کو کتنے ویڈ پر کلاسیفائیڈ کیا گیا ہے ہمارے ویڈیو لیکچر کو آپ سنیے گا تو ایم سی کیوز کے انسر دینے میں انشاءاللہ آسانی ہوگی سو اس میں آپشن ڈی ٹھیک ہے کیونکہ ان چاروں طریقوں پر کاسٹ کو جو ہے وہ پروڈکشن کاسٹ کو دیفرنٹ وے میں کلاسیفائیڈ کیا گیا ہے سیکنڈ ایم سی کیوز میں ہم سے پوچھا جا رہے ہیں کہ بائی ایلیمنٹ ٹائپس کاسٹ اور دا ایلیمنٹس اوف ایلیمنٹس فنکشن نیچر بیہیویر یعنی کاسٹ اور کلاسیفائیڈ بائی ایلیمنٹ یا بائی ٹائپس کتنے ہوتی ہیں تو یہ بھی آپشن ڈی اس میں ایلیمنٹس بھی ہوتے ہیں فنکشن بھی ہوتا ہے نیچر کی بیس پر بھی ہوتا ہے کنٹرولیبل اور نان کنٹرولیبل بیس پر بھی کاسٹ کو کلاسیفائی کیا گیا ہوتا ہے ہمارا ویڈیو لیکچر اپلوڈ کر دیا گیا اس کو آپ لازمی سنیے گا تاکہ ایم سی کیوز کے آنسر کرنے میں آپ کو آسانی ہو تھرڈ ایم سی کیوز میں ہم سے پوچھا جا رہا ہے کہ بائی فنکشن فنکشن کی بیس پر کاسٹ کو کیسے کلاسیفائی کیا گیا ہے پروڈکشن ٹھیک ہے نان پروڈکشن بھی انوال ہوتی ہے بوت این بی سو سی اپشن ٹھیک ہے یعنی بائی فنکشن دیپارٹمنٹل وائز کو کہتے ہیں دیپارٹمنٹ وائز پروڈکشن اور نان پروڈکشن دونوں اس پر اس میں فال کرتے ہیں تو سی اپشن اس میں کریکٹ ہے فورت ایم سی کیوز میں ہم سے پوچھا گیا گیا بائی بیہیوئیر کاسٹ اور کلاسیفائی ایس بیہیوئیر کے طور پر کاسٹ کو کس طرح کلاسیفائی کیا ویریئیبل فکسٹ پروڈکشن کاسٹ اور ڈی بوت این بی سو اے اور بی دونوں اس کے آپشن ٹھیک ہیں بیہیوئیر میں ہم نے اے بی یعنی ویریئیبل فکسٹ کاسٹ سٹیپ فکسٹ کاسٹ اور سیمی ویریئیبل جو ہے یہ کاسٹ کو کلاسیفائیڈ کیا گیا جس کو بائی بیہیوئیر کاسٹ کلاسیفیکیشن کہتے ہیں جس کو ہم ویڈیو لیکچر میں ڈسکشن کر چکے ہیں اس کی ڈسکشن میں اس کا لنک میں ویڈیو کی ڈسکشن میں اپلوڈ کر دوں گا اگر آپ نے ویڈیو لیکچر سنو تو اس لنک کو کلک کیجئے گا اس کے بعد فیفت ایم سی کیوز ہے فیفت ایم سی کیوز میں کیا پوچھ رہا ہے کہ مٹیریل کو ارگنیزیشن میں لانے کے لیے جو کاسٹ انکر کی جاتی ہے اس کاسٹ کو کیا کہا جاتا ہے اس کاسٹ کو آپشن اے کیریج انورڈ کہا جاتا ہے سو فیفت ایم سی کیوز میں آپشن اے جو ہے ہمارا کریکٹ آنسر اس کے بعد سکھت ایم سی کیوز میں جاتے ہیں سکھت ایم سی کیوز میں ہم سے کیا پوچھا جا رہا ہے کہ راہ مٹیریل کمپوننٹس کنزیومبل مینٹیننس مٹیریل اور سب ڈیویجن اگزیمپل آف اوورہیڈز کے اگزیمپل نہیں ہوتی مٹیریل کی اگزیمپل ہوتی ہیں لیبر کی اگزیمپل نہیں ہوتی کیونکہ لیبر میں یومن انوال ہوتی ہے فیکٹری آورہیڈ کی نہیں ہوتی کیونکہ یہ فیکٹری میں فیکٹری کے کمپوننٹس انوال ہوتے ہیں یہ راہ مٹیریل کے بارے میں پوچھ رہے ہیں تو بی اپشن اس کا کریکٹ ہے سیونت ایم سی کیوز ہے اور سیونت ایم سی کیوز میں نیچر کے حوالے سے پوچھا جا رہا ہے کہ کس طرح کلاسیفائی کیا گیا ہے نیچر کے حوالے سے ڈریکٹ اور انڈریکٹ کسٹ ہیں جس میں اس کو کلاسیفائی کیا گیا ہے تو سی اپشن اس میں کریکٹ ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ سیونت ایم سی کیوز میں کریکٹ اپشن کیا ہے سی اپشن is the کریکٹ اس کے بعد ہم سے ایٹھ ایم سی کیوز میں پوچھا گیا ہے کہ پروڈیکشن کاسٹ انکلوڈ پروڈیکشن کاسٹ میں کیا کیا چیزیں انکلوڈ ہوتی ہیں ڈریکٹ مٹیریل بھی انکلوڈ ہوتا ہے ڈریکٹ لیبر بھی انکلوڈ ہوتا ہے Direct Expense, Variable Production Overhead Fixed Production Overhead نیچے آپشن دیئے ہوئے ہیں A, B, C and D سو یہ ساری چیزیں اس میں انوال ہوتی ہیں D آپشن اس کا کریکٹ ہوگا Direct Material, Direct Label, Direct Expense Variable Production Overhead Fixed Production Overhead اس کی دسکشن ہم ویڈیو میں کر چکے ہیں جو لیکچر میں نے دیا ہے اس کا لنک دسکرپشن میں موجود ہے لنک کو پریس کیجئے گا تاکہ ویڈیو تک ایکسس ہو سکے ویڈیو کو سمجھنے کے بعد آپ کو ان ایم سی کیوز کے انسر دینے میں نیایت آسانی ہوگی نائیت ایم سی کیوز میں کیا پوچھا جا رہے ہیں نائیت ایم سی کیوز میں کہہ رہے ہیں کہ example of non-production cost non-production cost کی example کیا ہوتی ہے تینوں چیزیں جو ہیں یہ non-production کی example ہیں یعنی administrative cost جو ہے وہ production میں انوال نہیں ہوتی selling and distribution cost جو ہے وہ production کے بعد ہوتی ہے finance cost جو ہے وہ production میں انوال نہیں ہوتی so d option جو ہے وہ correct ہے اس کے بعد 10th ایم سی کیوز ہے production cost or the cost which are incurred when raw material are converted into finished goods and part finished goods material so یہ statement کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ correct ہے یا نہیں so یہ statement correct ہے a option اس میں correct ہوگا اس کے بعد 11th ایم سی کیوز کیا ہے 11th ایم سی کیوز cost classification and cost behavior سے ہے اور اس میں ہم سے کیا پوچھا جا رہا ہے کہ non-production costs are the costs that are non-directly associated with the production process in a manufacturing organization so statement true ہے پوچھ رہے ہیں کہ non-production cost جو ہے ایسی cost ہے جو کہ directly associated نہیں ہوتی production process میں manufacturing company کے so statement جو ہے یہ true ہے 12th ایم سی کیوز ہے 12th ایم سی کیوز میں پوچھ رہے ہیں کہ a cost card or unit card unit cost card list out of all the cost involved in one unit of a product so statement جو ہے یہ true ہے a option اس میں correct ہے اس کے بعد ہم چلتے ہیں mcqs no.13 کی طرف 13th mcqs میں ہم سے کیا پوچھا جا رہا ہے indirect cost cannot be classified attribute to a particle cost unit although it is clear that they have been incurred in production process so statement true ہے easily identifiable نہیں ہوتی indirect cost so a option اس میں correct ہے mcqs 14 14 mcqs میں کیا پوچھا جا رہا ہے 14th mcqs ہے the sum of direct cost direct material direct labor and expenses known as prime cost marginal cost production cost ya conversion cost so a option is the correct prime cost میں direct material direct labor and direct expenses جو ہیں وہ include ہوتے ہیں 15th mcqs ہے the cost that can be clearly identifiable with the object we are trying to cost is known as direct cost indirect cost so a option اس میں جو ہے وہ correct ہے direct cost کو جو ہے وہ easily or clearly identified کیا جاتا ہے کسی بھی manufacturing industries میں production process کے دوران 16th mcqs ہے variable cost are the cost that tends to vary in total with the level of activities so statement true کیونکہ جتنے number of units produce کریں گے اتنی total cost variable cost کی increase ہوتی جائے گی جبکہ per unit cost constant رہتی ہے remain the same رہتی ہے اگر ایک unit 5 روپے کا بن رہے تو دو unit 10 کے بنیں گے تو total cost 10 ہو جائے گی لیکن per unit cost 2 سے divide کریں گے تو وہ same رہے گی تو next mcqs میں remain constant b option ٹھیک ہوگا جس کی discussion میں کر چکا ہوں اس کے بعد 18th mcqs ہے 18th mcqs میں کیا پوچھ رہے ہیں کہ fixed cost is a cost which is incurred for an accounting period and which will be always remain fixed so a option is correct کیونکہ increase with the increase in activity level ہوگا تو یہ decrease ہو جائے increase نہیں ہوتا per unit cost کی base پہ per unit cost اگر دیکھیں fixed cost کی تو پھر یہ b option اس میں correct ہوگا پھر 19th mcqs ہے 19th mcqs میں step fixed cost کے بارے میں پوچھا جا رہے that is only fixed within certain level of activity so یہ option ٹھیک ہے پوری diagram detail کے ساتھ میں ویڈیو لیکچر میں سمجھا چکا ہوں اس کو go through کیجئے تاکہ step fixed cost کی بھی concept آپ کو clear ہو جائیں کہ کیا ہوتی ہے اس کے بعد ہمارا 20th mcqs ہے 20th mcqs میں ہم سے پوچھا جا رہے کہ sales and distribution cost include the wages and salary cost of all employee work in the selling and distribution department including sales and commission for the sale representative so a option جو ہے یہ sales and distribution cost کا correct answer اچھا d option اس میں correct ہے اس میں advertising cost بھی ہوتی ہے marketing cost بھی ہوتی ہے operating cost for delivery vehicle یہ بھی included ہوتی ہے اس کے بعد 21st mcqs true statement اس میں given ہے 22nd mcqs کی طرف 21st mcqs میں کیا پوچھ رہا total production cost during a period must therefore be divided or shared between good produce and sold in the period good produce but not yet sold finished work in process all of the above so the correct answer is option D 23rd mcqs have non-production cost is salary that is salary of sales person are never included in the cost of inventory so it might be included so option option is correct 24th mcqs 24th mcqs me kya pooch rhey hai 24th mcqs a manufacturing account shows that cost of producing the goods that are sold during accounting period it is split into the following section so option a is correct prime and overhead cost done mcqs dvide kia gya hot hai twenty fifth mcqs hai k step fixed cost is a cost at a certain level of activity has fixed cost behavior pattern with a limited range of activities so a option is the correct option in mcqs number twenty fifth goes up or down in step when the volume of activities rise above or falls below ha 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 a or the increase will be fixed cost certain level will remain second but decrease will go as 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 a one to twenty students gave the to twenty first to forty to increase and decrease then it will also both a and b c options correct is about twenty six mcqs is which which of the following is correct for indirect cost indirect cost overhead cost is any cost that is not direct cost indirect cost or it cannot be attributed directly in full indirect cost include a production overhead and non-production overhead all of the above so c option java correct 27th mcqs cost that become part of the cost of good manufacturing is called product cost period cost unit cost and none so your product cost or period cost i have done a detailed discussion in video lecture i have done a link in description press it so that smcqs can be easy to understand and answer to the answer product cost include product cost prime cost also includes direct material direct labor direct expense the production overhead so d option is correct is correct in a product cost 29th mcqs 29th mcqs may push a jar a production overhead includes indirect material indirect wages indirect expenses so d option is correct all of the above are includes in production overhead cost let's see let's see what happens when activity level rise what happens when activity level rise the variable cost per unit remain constant the fixed cost per unit falls this is correct the total cost per unit falls this is correct so d option is correct which is correct is correct and then we will try to see what happens in the third of the third of the third first mcqs cost center is a dash for which cost accumulated so definition complete is correct is correct after that our third of the third second mcqs cost is correct unit cost include ڈیش انوال پروڈکشن وریابل کاسٹ بھی انکلوڈ ہوتی ہے فکسٹ کاسٹ بھی انکلوڈ ہوتی ہے اے اور بی دونوں انکلوڈ ہوتی ہیں سی اپشن ٹھیک ہے اس کے بعد تھرٹی سیک تھرٹی تھرڈ ایم سی کیوز دیکھتے ہیں کہ بیسک اوبجیکٹیو آف کاسٹ اکاؤنٹنگ کیا ہوتی ہے سی اپشن اس میں ٹھیک ہے اسرٹینمنٹ آف کاسٹ اس کے حوالے سے میں دسکشن اپنی فرسٹ ویڈیو میں کر چکا ہوں جو کہ کاسٹ اکاؤنٹنگ کے ٹاپک کو ڈسکس کرنا ہم نے سٹارٹ کیا تھا اس کے بعد ہمارا نیکسٹ ایم سی گوز ہے جس میں ہم سے پوچھا جا رہا ہے کہ کاسٹ کلاسیفیکیشن can be done in two ways three ways four ways اور several ways جو کہ میں ویڈیو میں ڈسکشن کر چکا ہوں by function by nature by behavior تو اس طرح several ways کے through اس کو ہم کلاسیفائی کر سکتے ہیں next mcq ہے ہمارا کلاسیفیکیشن of cost is useful c option اس میں ٹھیک ہے to identify the cost overhead cost is the total cost of option a all indirect cost and imputed cost is a notional cost اس کے بعد ہمارا mcq 38 39 and 40 cost which are constant for relevant range of activity and rise to new constant level ones that range جو اس کو step fixed cost کہتے ہیں direct cost in cut can be classified in each unit of product multiple costing is a technique of using two or more methods for ascertainment of cost the same firm d b a option is the correct اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں 40 first second and third mcq wages paid to labor who was engaged in production activities can be formed direct cost element of cost are two three types direct cost indirect or expense cost اس کو کہتے ہیں material labor or expenses direct expense are also called major expense chargeable expense overhead cost overhead expenses sundry expenses so b option is correct اس کے بعد 44th mcq میں کیا پوچھ رہے ہیں 44th mcq ہے indirect material are used in production is classified as production overhead d option is correct next mcq ہے warehouse rent is a part of factory cost distribution cost production cost so distribution cost indirect material scrap is adjusting along with factory labor cost of goods sold so factory cost b option correct is 47th 8th and 49th mcq 48th 7th mcq c c c c option c option is a part of distribution cost c option is me correct ho ga maara a pher push which of the following is the example of indirect labor indirect labor in transportation business new surgeon in hospital new chef in restaurant new textile engineer in textile mill so this is indirect labor called after 52 54th mcq c mcq c c c c c c c c c d depreciation based on the number of unit produce would be classified as what type of a cost variable cost the cost of fire insurance for a manufacturing plant is generally a part of d option conversion cost primary packing is an item of factory رہا ہے prime cost primary packing is an item of prime cost direct cost are cost which can be identified with the single units so b option correct and 54th mcqs میں which of the following is indirect cost to manufacture a leather coat so b option correct ہے polish 55 to 60 mcqs ہیں 55 to 59 which of the following is not true indirect cost plus indirect labor plus indirect cost plus other indirect cost is factory overhead c option اس میں correct ہے یہ true نہیں ہے which of the following is true about variable cost variable cost کی definition یا ویڈیو لیکچر سن لی جیگا تو اس mcqs کو انسر کرنے میں آسانی ہوگی which of the following shall be include in cost of good manufacture a option correct ہے product cost 58th mcqs ہے which of the method is not proper method to calculate per unit cost process costing جو ہے وہ per unit cost cost کو calculate کرنے میں proper method نہیں ہے which of of those can be classified as directly chargeable expense last mcqs ہے ہمارا اس topic کا an increase in variable cost increase variable cost increase to increase pv ratio increase the profit reduce the contribution increase the margin safety variable cost increase in variable cost कo increase کرنے سے contribution جو ہے ہماری reduce ہو جاتی ہے یہ تھے ہمارے 60 mcqs second topic کے اور اس کی lecture بھی discuss کر دیا گیا ہے current description میں لنک موجود ہے اور تو ویڈیو دیکھنے کے لیے تھینکس آپ سب لوگوں کا ویڈیو اگر پسند آئے مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے اپنی رائے کا اظہار کمیٹس میں ضرور دیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا چینل کا نام آپ کے سامنے ہے ایم ایجن نالج کے نام سے اس کے بعد